موسیقی 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 بہت بہت سواگت کرتے ہیں چھاتکن آج کی اس کلاس میں آپ سبوں کا اور آپ کو ایک بلکل نئے چپٹر کیوں لے کر چلتے ہیں IVPS کی تیاری کر رہے تمام بچوں کو کبھی میں بہت بہت سواگت کر رہا ہوں انہی کا سواگت کر رہا ہوں چونکہ جو چپٹر پڑھا رہے ہیں وہ SSE اور Railway کے لیے نہیں ہیں یہ پیورلی بینکنگ کا چپٹر ہے جہاں پر آپ کو پوری طرح سے کام کرنا ہوگا چپٹر ہوں گے آج ہمارے پاس میں Data Sufficiency یہ پوری چپٹر کی کہانی کیا ہے چھاتکن یہ سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کا پریاز کرنا چاہیے پوری Data Sufficiency chapter جو ہے وہ چلتی ہے آپ کے پاس میں ایک پرسن ہوگا جو pattern of the question ہے اس میں ایک questions ہوتے ہیں اور اس کے نیچے دو آپ کا assertion ہوتا ہے ارثات دو اس کے ساتھ قتن ہوں گے statement ہوں گے one question دو statement وہ numbering کیا ہو رہے گا ایک اور دو سے ابھی ہم question لیں گے آپ کو اپنے آپ سب سے بس میں آسا ہے آپ کو یہ جواب دینا ہوتا ہے کہ جو پرسن پوچھا جا رہا ہے پرسن میں کیا یہ جو دونوں data دیا گیا ہے جو دونوں قتن کے روپ میں جو data دیئے گئے ہیں کیا ان کا پریوک کر کے اوپر کے پرسنوں کا جواب دیا جا سکتا ہے کبھی کبھی چھاتکن کیا ہوتا ہے کہ پہلے قتن کا پہلا قتن ہی پرسن کا جواب دینے کے لیے معقول ہوتا ہے کبھی کبھی دوسرا قتن جو ہوتا ہے پرسن کا جواب دینے کے لیے معقول ہوتا ہے کبھی دونوں ملا کر کے جواب دینے کے لیے معقول ہوتا ہے کبھی کبھی چاہے تو ایک چاہے دو ملا کر کے جواب دینے کا معقول ہوتا ہے تو یہ پوری story line ہے یہ پوری guideline اس چارٹر کی جس کی چرچائیں ہم سب کریں گے بہت ہی ساندار انداز مچھتگن اور data sufficiency بینکنگ کے بچوں کے لیے اتنا ہی important ہے جتنا اپنے بالوں میں کبھی کبھی آپ کو تیل لگانا تو آئیے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں سیدھے سیدھے data sufficiency کے چپٹر پر اور سمپلی سے آپ کو ایک questions کرواتے ہیں اس سے آپ کو اپنے آپ کیلئے روز آئے گا example سیدھے پرس میں بنا ہو رہے گا پرس میں یا question جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لیں گے رمیش کا نیہا سے کیا سمبند ہے رمیش کا نیہا سے رمیش کا نیہا سے کیا سمبند ہے آپ کو دیکھ کر کے ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پہلا question ہی سر میرا blood relation سے ہے یہ چپٹر ہی وہی ہے تمام reasoning پڑھ لیجئے اس کے بعد ہی data sufficiency میں پڑھاتا ہوں لگ بگ آپ کی 90% reasoning complete ہو گئی ہے تو میں جو ہے پھر یہ چپٹر اٹھا کر کے لے کر کے آپ کے پاس میں آتا تو آپ دیکھ پائیے گا کہ ابھی کیسے اس کا ہم لوگ حل نکالنے کا پریاس کریں گے چھات کے ہمیسہ یاد رکھئے اپنی بدھی اپنی ترک اپنی strong determination اس چپٹر پہ جرور پرستط کیجئے کیونکہ ایک دوک اس نے اتنے danger اس کے ہوتے ہیں کہ آپ کھل جائیے گا اور آپ کو لے گا کہ اری باب اس کا انصر یہ کیسے ہو گیا اس دور تک آپ کو سوچ پانے میں کہیں کہیں تھوڑی سی کٹنائی ہوتی ہے کٹن نمبر ون کہتا ہے اس میں نیہا کی ساس رمیز کی پتر کی دادی ہے نیہا کی ساس رمیز کے پتر کی رمیز کے پتر کی دادی ہے یہی کٹن نمبر دو اس کے ساتھ دے رہا ہے اور کٹن دو کہتا ہے رمیز نیہا کے پتر کا پتہ ہے رمیز نیہا کے رمیز نیہا کے پتر کا پتہ ہے رمیز نیہا کے پتر کا پتہ ہے تو پرسند ہے رمیز کا نیہا سے کیا سمبند ہے اس پرسند کا اُتر نکالنے کے لیے دو کتھن نیچے میں دیئے ہوئے ہیں اچھات گن پورا جو چاپٹر میں دیکھی رہے ہیں ڈیٹا سفیسنسی یہ ڈیٹا سفیسنسی کیا یہ سفیسنٹ ڈیٹا ہے اس کا انصار نکالنے کے لیے اگر یہ ڈیٹا سفیسنٹ ہے نکالنے کے لیے تو کون سا ڈیٹا سفیسنٹ ہے کیا دونوں یا ایک ایک دونوں الگ الگ تریسے یا آپ کو پانچ اتر اس کے نیچے میں دیا ہوا رہے گا لیکھا رہے گا اتر دیجئے یادی کیول ایک ضرورت ہے یادی کیول دو ضرورت ہے ایک اور دو دونوں ضرورت ہے نہ تو ایک نہ تو دو ضرورت ہے یا تو ایک یا دو ضرورت ہے کسی ایک میں انصار آپ کو نکالنے ہوتا ہے آئیے دیکھنے کا پریاز کرتے ہیں کی کون سا ہے کوشن کا پیٹرن آپ کو سمجھ میں آ گیا فول پیٹرن آپ کو سمجھ میں پرستوٹ کیے تھے امید کرتے ہیں کہ پورا پیٹرن آپ کے جہن میں چلا گیا ہوگا اسی پیٹرنوں کا ہے پیادھین کر لیں گے پہلا کہتا ہے نیہا کی ساس نیہا کی ساس کے لئے پہلے نیہا کی سادھی کراتے ہیں نیہا آپ اپنی سادھی آپ کر لیجے آپ بڑی ہو گئی ہیں آپ سادھی کر لیجے چلیے نیہا سادھی کر لی اس کی ماں ہوگی یہاں پر کوئی بھی ہے جو نیہا کی ساس لگے گی کوئی دیکھت ہے سارا چپٹر آپ کو پہلے پڑھایا ہوگا ہے اس لئے کہیں کوئی دیکھت نہیں ہوگی نیہا کی ساس رمیز کے پتر کی دادی ہے رمیش کے پتر یعنی کہ ہنڈیٹ پسنٹ جو اس کا ہسمنڈ اس کا نام رمیش ہے رمیش کے پتر اس کا پتر نکال لیجے نیچے پتر کا دیجے نیہا کی جو ساس ہے وہ رمیش کے پتر کی دادی ہے آپ کہہ رہا کہ رمیش کا نیہا سے دیکھیں آسانی سے نکل رہا ہے دونوں ہسمنڈ وائک ہے تو پہلا سے تو نکھلی گیا رمیش کا نیہا سے کیا سممند ہے نیہا کیا کہے گی تو نیہا اس کو ہسمنڈ کہہ گی پہلا سے ایک دم نکل گیا وہ ہی دیکھیں ڈیٹا سکھیسنسی کیا کون سا ڈیٹا جو ہے اس کا انسر نکال پانے میں کامیاب ہے تو پہلا ایک دم نکال پانے کے لیے کامیاب ہے دوسرا کہتا ہے کہ رمیش نیہا کے پتر کا پتہ ہے یہ تو ایسے ہی نکل رہا ہے نیہا سے سممند تو دوسرا سے بھی نکل جا رہا ہے اور تھات یہ تو کود بتانے کی بھی ہو سکتا ہے یہ چیتر بننے کے ہوتے ہیں یہ تو کہی رہا ہے رمیش جو ہے وہ نیہا کے پتر کا پتہ ہے تو نیہا نیہا کا پتر بنا لیجئے نیہا سوری نیہا ہو گیا نیہا کا پتر ہو گیا نیہا کا پتر رمیش نیہا کے پتر کا پتہ ہے اس کا پتہ ہے رمیش دونوں آپس میں سادھی کیا ہوگا کہانی کیلئے ہو گیا ارثات دونوں میں سے دونوں سے الگ الگ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ رمیس کا نہاں سے کیا سمبن تھا چھت گن یہ data sufficiency کا option آپ کا کیا ہے یدی یا تو کتھن ایک یا کتھن دو سے الگ الگ اتر نکالا جا سکتا ہے option 3 لگ دینا چاہیں گے آپ کے ساتھ میں option number 3 پہ رہے گا option 3 یدی یا تو کتھن ایک یا تو کتھن ایک یا کتھن دو یا کتھن دو سے دو سے الگ 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 نکالا جا سکتا تھا نکالا جا سکتا تھا یا تو کتھن ایک یا کتھن دو سے الگ الگ نکالا جا سکتا تھا ہم نے نکال لیا پہلا سے بھی نکال سکتا ہے دس رس دوسرہ سے بھی نکال سکتا ہے exactly اسی چپر کا نام ہے data sufficiency سمانگوں کی پریافتتہ اس کو ہندی میں کہتے ہیں چھتگن کہ کونسا data sufficient ہے اسے انسان نکالنے کے لیے انہی چیزوں کی چرچائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں چھتگن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت بکھو بھی انداز میں ایسے چپٹر کو سیکھنے کا پریاز کیا ہوگا چھتگن آئیے آپ کو اگلے پرسنوں کیوں اور آپ آگے کیوں لے کر کے چلتے ہیں چھتگن اور دکھاتے ہیں کہ ایسے کئی پرسنوں کا نیرمان ہمارے پاس ہو پائے گا آئیے آگے کیوں لے کر چھتگن data sufficiency کے اگلے پرسن پر آپ کا سواغت کر رہے ہیں پرسن کیا رہا ہے پسپا کا جنمدین کس طریق کو ہے دو data ہے چھتگن پسپا کے بھائی کے انسار پسپا کا جنمدین پندرہ مارچ کے بعد تکہ انیس مارچ کے پہلے ہے پسپا کا جنمدین پندرہ مارچ کے بعد یعنی کہ سولہ مارچ سترہ مارچ اٹھارہ مارچ اور انیس مارچ کے پہلے ہے یعنی کہ سولہ سترہ اٹھارہ مارچ کو پسپا کے جنم ہونے کی گارنٹی ہے لیکن کیا data number one سے ہم پسپا کا جنمدین نکال پانے میں کامیاب ہیں سائد اب ہم مجھے جواب دیں گے کہ سر بلکل بھی نہیں کیونکہ پچھ رہا ہے پسپا کا جنمدین کس تاریخ کو ہے جیف تاریخ پچھا جا رہا ہے تو تیس یہ نہیں ہو پائے گا دوسرا کہتا ہے کہ پسپا کی ماں کے انسار یہ تو بھائی کے انسار ماں کے انسار ابھی آپ کو پڑھایا گیا ہے پیچھے کلاس میں کالینڈر چپٹر میں ہم پڑھایا ہیں پسپا کی ماں کے انسار پسپا کا جنمدین سترہ مارچ کے بعد پچیس مارچ کے پہلے ہے ماں کے انسار اس کا اٹھارہ کو جنم سکتا ہے انیس کو بیس کو اکیس کو بائیس کو چوبیس کو ہا نا پچیس مارچ کے پہلے یعنی کہ چوبیس تک پسپا کا جنمدین ہو سکتا ہے آپ دیکھیں دونوں میں کامن کون ہے دونوں میں کامن ہیں اٹھارہ اور اٹھارہ ارتھات یہ نکالا جا سکتا ہے کہ پسپا کا جنمدین اٹھارہ مارچ کو ہے یہ تائے ہوا لیکن یہ تائے کب ہم کر پائیں جب ان دونوں اسٹیٹمنٹ کا پریوک کیا گیا پسپا کے بھائی کا بھی پریوک کیا گیا اور پسپا کی ماں کے انسار بھی پریوک کیا گیا تو دیئے گئے پرسنوں پر جو کتھنوں کا نربان ہوتا ہے چھاتگن ان دونوں کتھنوں پر اب دیکھیں اب اس کا انسار اب کیا ماریے گا کہ کتھن ایک اور کتھن دو دونوں ملا کر پرسن کا اتھار دیا جا سکتا ہے اپسن اس کا ہوتا ہے ہاں دیکھیں اپسن نمبر پانچ کہتا ہے کہ یدی کتھن ایک تتھا کتھن دو دونوں ملا کر پرسن کا اتھار دینے کے لیے پریابت ہے ارتھات بوث of the statement required to give the answer so just mark your answer accordingly whatever the questions is asking about تو امید کرتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے آپ نے سیکھنے کا پریاست دیا ہوگا اور option اچھا سماریے گا دیکھیں انسار آپ نکال دے لیکن آپ نے دونوں data کا use کر کے آپ انسار نکال پائیں ہیں انچی جو کا خیال رکھے گا example number 3 اس ورس مارچ مہینے میں اکتیس تاریخ کو کون سا دن تھا یہ نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس ورس مارچ مہینہ میں اکتیس تاریخ کو کون سا دن تھا پہلا کہہ رہا ہے کہ اس ورس مارچ مہینہ کی اٹھارہ تاریخ منگل وار کے پانس دن بعد پڑا تھا دیکھیں چلی پہلا ڈیٹا ہمیں لیتے ہیں آرام سے ایک دم پہلا ڈیٹا لیتے ہیں اس ورس مارچ مہینہ کی اٹھارہ تاریخ مارچ مہینہ کی اٹھارہ مارچ لکھتے ہیں سیدھے اس ورس مارچ مہینہ کی اٹھارہ تاریخ منگل وار کے پانس دن بعد پڑا تھا تو منگل وار کے پانس دن بعد کون ہوتا ہے بودھوار گروووار سکرووار سنیوار اور رویوار منگل کے پانس دن بعد تو رویوارے پڑے گا تو 18 مارچ کو رویوار تھا اب کوسن کہہ رہا ہے کہ اس ورس مارچ مہنگ 30 تاریخ کو کون سا تھا تو بھائی ہم کو تو پتا چل گیا پہلا ڈیٹا سے ہم کو پتا چل گیا کہ 18 مارچ کو رویوار تھا تو بھائی ہم بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ 31 مارچ کو کون سا دن تھا آپ کو پہلے ہی بتائے ہیں ساتھ اور چودہ جوڑ کر کے ہم لوگ نکالتے ہیں آسانی سے ساتھ ساتھ جوڑ دیجئے تو 18 اور ساتھ کتنا ہوتا ہے پچیس 18 اور ساتھ کتنا ہوتا ہے پچیس تو پچیس مارچ کو رویوار ہو گیا چھبیس کو ہو گیا سومبار ستائیس کو منگلوار اٹھائیس کو بودھوار انتیس کو گروووار تیس کو آپ کا سکروار اکتیس کو آپ کا سنیوار ارتھات اکتیس مارچ کو کون سا دن ہوگا تو دین ہوگا آپ کا سنیوار نکالا جا سکتا ہے سو پہلا دیٹا سے ایک دم نکال لی ہے آسانی سے کہیں کو دکت نہیں ہے اس ورس پچیس مارچ کو رویوار تھا دیکھیں اس سے بھی نکل جائے گا اس ورس پچیس مارچ کو رویوار تھا اے رہے تو جب پچیس مارچ کو رویوار ہے تو ایک اٹھائیس مارچ کا دین نہیں نکال سکتے ہیں آرام سے چھوڑ کر کے اور کیلنڈر پہ تو میں نے اتنی جبردست کام کروایا ہیں ان سب چٹروں پہ کہ آگے مجھے بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے تو آنسر کیا ہوگا یا تو کتھن ایک یا کتھن دو دونوں سے ساری دونوں سے الگ الگ جواب دیا جا سکتا ہے مطلب کتھن ایک بھی اور کتھن دو بھی دونوں سے اس کے جواب نکالے جا سکتے تھے یہی اس چٹر کا سارتہ چھاتکن ہم امید کرتے ہیں کہ بہت ہی مجھے طریقے سے آپ نے ان پرسنوں کو سیکھنے کا پریاس کیا ہوگا آئیے اور بھی کچھ پرسن data sufficiency کے بیچ آپ کے بیچ لے کر کے آتے ہیں تاکہ چٹر آپ کا اور بھی بہت اچھ طرح سے handy ہو جائے آئیے آگے کے پرسنوں آپ کا سواجت کرتے ہیں چھاتکن دو logical reasoning data sufficiency کو کھڑا کیے ہیں امید کرتے ہیں کہ اگر یہ دو کوشن آپ بنا پانے میں کامیاب ہوئے تو پوری sufficiency چٹر آپ کے قبضے میں ہوگی کوشن کہتا ہے کہ کیا بچے نے پیلے رنگ کا پھول پکڑا ہوا ہے کیا بچے نے پیلے رنگ کا پھول پکڑا ہوا ہے sufficiency data number one کہتا ہے کہ جب پھول کا کانٹا اس کی انگولی میں چُبھا تو خون کا رنگ پھول کے رنگ جیسا تھا دیکھیں پہلا کوشن کو دھیان لگائیے کیا بچے نے پیلے رنگ کا پھول یہ کوشن پوچھ رہا ہے کیا بچے نے پیلے رنگ کا پھول پکڑا ہوا ہے لیکن data کہتا ہے کہ جب پھول کا کانٹا اس کی انگولی میں چُبھا تو خون کا رنگ پھول کے رنگ جیسا تھا یعنی خون کا رنگ تو لالی ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی چیز کا رنگ خون کا رنگ لال کا لابا اور بھی کچھ ہوتا ہے کیا منوسیوں میں تلچٹے کے تو سفید ہوتے ہیں تو جب پھول کا کانٹا اس کی انگولی میں چُبھا تو خون کا رنگ پھول کے رنگ جیسا تھا اگزاکٹلی ارثہ تو وہ کوئی لال رنگ کا پھول پکڑا ہوا تھا یہی کوشن تو پوچھ رہا کیا بچے نے پیلے رنگ کا پھول پکڑا ہوا ہے نہیں بچے نے لال رنگ کا پھول پکڑا ہوا ہے ارثہ data 1 سفیسنٹ اس کا انسر دینے کے لیے یاس اگزاکٹلی data 1 سے اس کا انسر آسانی شکیات کیا جا سکتا اچھاکٹل تو بہت بھیان سے کوشنٹ مار کا چین دیا ہوا تھا کوشنٹ وہ پوچھ رہا ہے کیا بچے نے پیلے رنگ کا پھول پکڑا ہوا نہیں بچے نے لال رنگ کا پھول پکڑا ہوا یہ میرے data سے نکل رہا بچے نے ہاتھ میں گلاب پکڑا ہے دیکھیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کیا بچے نے پیلے رنگ کا پھول پکڑا ہوا ہے یہاں اسپسٹ کر رہا ہے کہ بچے نے ہاتھ میں گلاب پکڑا ہے اور آپ نکال چکے ہیں data number 1 سے کہ بچے نے ہاتھ میں گلاب پکڑا ہوا ہے لال رنگ کا پھول پکڑا ہوا ہے تو گلاب تو کوئی سی بھی کلر کا ہو سکتا ہے لال بھی ہوتا ہے پیلا بھی ہوتا ہے کئی کلر جس کے گلاب وائٹ گلاب بھی ہوتے ہیں پنک گلاب بھی ہوتے ہیں کئی طرح کے گلاب ہوتے ہیں data 2 is not sufficient to give the answer so here is the answer so data 1 statement 1 is sufficient to give the answer okay yes next بہت اچھا پرچھن تھا کہتا ہے کہ سبتاہ کے کس دن سوہن چنہی پہنچا سبتاہ کے کس دن سوہن چنہی پہنچا آئیے جانتے ہیں سوہن گروبار کو چنہی سے ہیدر آباد گواپس آیا ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ سوہن جو ہے وہ گروبار کو means تھزڈے کو چنہی سے ہیدر آباد واپس آیا ہے کیا یہ بتا سکتا ہے کہ سبتاہ کے کس دن سوہن چنہی پہنچا کیا یہ data sufficient ہے سوہن کو چنہی پہنچانے کے لیے you can say this is the wrong data sir actually we are discussing about the data number 2 سوہن سوہن بار کو چنہی کے لیے ہیدر آباد سے روانہ ہوا سوہن سومبار کو چنہی کے لیے ہیدر آباد سے روانہ ہوا exactly سومبار کو چنہی کے لیے ہیدر آباد سے روانہ ہوا یہ پوچھ رہا سبتاہ کے کس دن سوہن چنہی پہنچا تو سوہن سومبار کو چنہی کے لیے ہیدر آباد سے روانہ ہوا تو یہ تیہ ہوا چھاتھیل کہ سبتاہ کے کس دن سوہن چنہی پہنچا تو یہاں کہہ رہا ہے کہ سوہن سومبار کو چننئی کے لیے ہیدر آباد سے روانہ ہوا یعنی کہ منڈے کو وہ نکلا چننئی کے لیے کب نکلا وہ منڈے کو کہاں سے نکلا ہیدر آباد سے سبتہ کہ کس دن سوہن چننئی پہنچا یہی کوشن پوچھ رہا ہے دوسرا سے نکلا کہ منڈے کو وہ نکلا ہے گروبار کو چننئی سے ہیدر آباد واپس آیا لیکن وہ پہنچا کس دن یہ کنسیکٹ تو کلیر نہیں ہو رہا وہ فلائٹ سے گیا ہوگا تو منڈے سے ہی پہنچ گیا ہوگا لیکن یہاں تو کچھ لیک نہیں ہے کہ فلائٹ سے گیا ہے کہ آپ کا ٹرین سے گیا ہے تو کس دن پہنچا ہو سکتا ہے منڈے پہنچا ہوگا یا ٹیوزڈے پہنچا ہوگا یا تھرزڈے پہنچا ہوگا ارثات یہ کنفرم جانکاری جو ہے جھتکن نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھ لیجے سکتا ہے کس دن سوہن چنننی پہنچا یہ بتا پانا مسکل ہوگا کیونکہ سوہن سمبار کو چنننی کے لیے ہیدراباس سے روانہ ہوا تھا ہے نا ہیدراباس سے روانہ ہوا تھا اب ہیدراباس سے چنننی کی ہاں دوری نہیں دی گئی ہے ہم کوئی اجمسن نہیں کریں گے فلائٹ سے گیا ہے کی ٹرین سے گیا ہے کی بس سے گیا ہے کی بائٹ سے گیا ہے کی پیدل گیا ہے کچھ بھی کوشن میں ڈل نہیں ہے اور تھا دونوں میں سے دونوں ڈیٹا جو ہے یہ آپ کا سفیسن نہیں ہے اس پرسن کا جواب دینے کے لیے کس دن سوہن چنننی پہنچا سو بوث دی ڈیٹا is wrong over here یا بوث دی ڈیٹا don't say the wrong بوث دی ڈیٹا is not sufficient to give the answers of the given question that would be the سفتہ کے کس دن سوہن چنننی پہنچا میڈیا پہنس امید کرتے ہیں کہ پوری چپٹر کی خاکھا اپنے کوئی اتیار کیا ہوگا آئیے آگے کے ایک دو پرسنوں اور آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں so that ki آپ پورا چپٹر کو بہت بہت ہانڈی کر لیں آئیے آگے کے پرسنوں کے اور آپ کو لے کے چلتے ہیں تو ڈیٹا سفیسنسی کے اس انتیم کوشن پر آپ کا سواگت کر رہے ہیں کہتا ہے کہ بینک ایکس کے کتنے کرمچاریوں نے دیارے سپنایا پہلا کہتا ہے کہ ادھکاری سمبر کے مطلب offices range کے 950 کرمچاریوں میں سے 18% اور سبھی ان سمبر کے 1100 میں سے 6% کرمچاریوں میں بیارے سپنایا یا بینک ایکس یہاں پہ سبھی بینکوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے کوئی ایکس بینک کی بات کی جا رہی ہے اور اس ایکس بینک کے بارے میں پہلا ڈیٹا دے رہا ہے کہ ادھکاری مطلب offices range کے 950 کرمچاریوں میں سے 18% اور سبھی ان سمبر کے جو بھی اس ایکس بینک میں اور بھی جتنے سارے پیون ہو گیا کلرک ہو گیا اور بھی جتنے سمبر کے 1100 میں سے 6% کرمچاریوں نے بیارے سپنایا تو ایک دم سے data one sufficient ہے پہلا کا انسر نکال سکتے ہیں کہ بینک ایکس کے کتنے کرمچاریوں نے بیارے سپنایا سیکنڈ کہتا ہے کہ 28% کرمچاری 51 سے 56 آئیو کے گروپ کے اور 17% باقی سبھی آئیو کے گروپ کے بیارے سپنایا دیکھیں دوسرا سے بھی انسر نکل جائے گا لیکن ایک دم نکلے گا کیونکہ اس میں officers اور کلرک سب کو ہم لوگ جتنا بھی اس office سمبرگ میں کام کرتا ہے سب کو سامل کریں گے اس میں سے نکالیں گے کہ 51 سے 56 آئیو کا گروپ کا کتنا لوگ ہے تو ہو جائے گا 28% کرمچاری 51 سے 56 آئیو کے گروپ کے نکال کے الگ کر لیں گے کتنا کرمچاری بیارے سپنا رہا ہے اور 17% باقی سب ہی آئیو کے باقی ایک آمن اور 56 کو چھوڑ کر جتنا ریسٹ آئیو بچے گا ایک آمن سے 56 کو چھوڑ کر کے اس میں سے 17% جو ہے انہوں میں بھی آئیو سپنایا اور تھا دونوں سے کتن ایک یا کتن دو سے الگ الگ دیئے گئے پرسن کا جواب پیادیا سکتا تھا چھاتکن data sufficiency کی اس پڑا پر چھاتکن آپ نے دیکھا کیس پرکار سے بہت اپ دی ڈیٹا بہت اپ دی ڈیٹا is not required انڈیویجول ڈیٹا is sufficient to give the answer ہم امید کرتے ہیں کہ پوری data sufficiency چپٹر آپ کے پورے اپنے پاس سے پہ ہوگا اپنے پڑاو پر ہوگا آپ نے بہت ہی منویوگ سے اس چپٹر کو سیکھنے کا پریاسکی ہوگا بینکنگ اور آئیو پیس کی پریشہوں پر یہ کوشن بہت بہت آپ کی امپارٹنٹ ہے چھاتھن بینکنگ کے بچوں کے لیے ہی چپٹر تھا آئیو پیس کی تیاری کر رہے ہیں ان تمام بچوں کو میں سب کامنائے دے رہا ہوں اور امید کر رہا ہوں کہ انہوں نے data sufficiency بہت اچھا سمجھاؤ گا اس کے کئی کوشن ہم پیڈی ایف کی روپ میں آپ کو اٹیچ کرتے رہے ہیں پریکٹس کرتے رہیے نکھار لاتے رہیے جیون میں سفل ہوتے رہیے آپ کی سفلتہ کی منگل کامنے کرتے ہوئے آج یہی پہ کلاس پہ سمات کرتے ہیں بہت بہت دھنیباہد خدا حافظ سبک ہے